السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی ایک ایسی بات شیئر کریں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو بنی اسرائیل میں نسوح نامی ایک آدمی تھا لیکن وہ عورتوں کی طرح رہتا تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نازک انداز مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں کی غزل خانوں میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت سب ہی اس کو عورت سمجھتے تھے اس ذریعے سے وہ پیسہ بھی کماتا تھا اور عورتوں کے جسم سے مزے بھی لیا کرتا تھا کئی مرتبہ اس نے اس کام سے توبہ بھی کی لیکن ہمیشہ توبہ ٹوٹ جاتی تھی ایک دن بادشاہ کی بیٹی نہانے کے لیے غزل خانے میں گئی نہانے اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا ہیرہ گم ہو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی پر ہیرہ نہیں ملا نسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کی نوکرانیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں پھر اس نے خدا کو پکارا اور خدا کے دربار میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا اور کہا میری لاج رکھ لے مولا اچانک باہر سے آواز آئی نسوح کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے اس نے آنسو بھری آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لی اور اپنے گھر چلا گیا اس نے قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی کئی دن محل نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے ایک غلان کو بھیجا کہ نسوح سے کہو کہ آ کر میرا مساج کرے لیکن نسوح نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا اور وہ اس کے بعد کبھی بھی محل نہیں گیا تو اس نے دیکھا محل جانا اب مناسب نہیں اس لیے کہ سب عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنے بھی غلط طریقوں سے اس نے پیسہ کمایا تھا تمام کا تمام غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر دور پہاڑ پر ڈیرہ ڈال لیا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو کہ گھاس چر رہی تھی اس نے سوچا کہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک کہ اس کا مالک یہاں نہ آ جائے لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا وہ اس کا دودھ استعمال کرنے لگا اور کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا وہ لوگ پیاس کی شدت سے نڑھالتے انہوں نے نصور سے پانی مانگا نصور نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کیا کافلے والوں نے نصور سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نصور نے ان کو آسان سا راستہ سمجھایا انہوں نے جانے سے پہلے نصور کو بہت سارا مال دیا نصور نے ان پیسوں سے وہاں پر ایک کواں کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ رہنے لگے اور عمارتی تعمیر ہونے لگی وہاں کے لوگ نصور کی بڑی ہی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نصور کا آوازہ بادشاہ تک جا پہنچا بادشاہ جو اسی شہزادی کا باپ تھا اس کے دل میں نصور سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا بادشاہ نے پیغام بیجا کہ بادشاہ ان سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار میں تشریف لے آئیں جب نصور کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں ابھی نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ اگر نصور نہیں آسکتے تو ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے جب بادشاہ نصور کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق بادشاہ نصور کو ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصور کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اپنا بادشاہ بنا لیا نصور نے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادے سے شادی کر لی ایک دن تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی دا دستی کر رہے تھے یعنی کہ شکایت سن رہے تھے تو ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کچھ زمانے پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی آپ کی عدالت سے بھینس کا طلبگار ہوں نصور نے کہا تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ میرے پاس ہے سب تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے نصور نے حکم دیا کہ میرے مال کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصور جان لو نہ میں اس کا مالک ہوں اور نہ وہ بھینس جانور ہے ہم دونوں فرشتے ہیں اور ہم تمہارا امتحان لینے آئے تھی یہ سب مال و دولت تمہارا ہی ہے یہ سب تمہاری سچی توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو اور یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اس لیے سچی توبہ کرنے کو توبت النسوح کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ